پیاری گوئنگ کنز اسلام علیکم آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ کی درسی کتاب حدود کا سبق نمبر سترہ جی لڈل جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں جس کے تفہیم الفاظ ہم کر چکے ہیں مرکزی خیال ہم کر چکے ہیں اور پہلے تین سوال بھی آپ لوگ کر چکے جو کہ صفحہ نمبر نوے پر موجود ہے تو آج ہم دیکھیں گے اسی صفحے کے متعلق سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ سوال نمبر چار کشمیری زبان میں رات کس کو کہتے ہیں کشمیری زبان میں رات تیرتے ہوئے کھیت کو کہتے ہیں اس کے بعد پانچوا سوال جی لڈل اور دوسری جیلوں کے تعلق سے ہمارا کیا فرض ہے جی لڈل اور دوسری جیلوں کے تعلق سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ قدرت کے ان انمول توفوں کی حفاظت کرے ان کے پانی کو آلودہ ہونے اور کوتہ اندیش لوگوں کے دست برد سے بچائے کیونکہ ان جیلوں کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا ہے یہ تھے ہماری سوال سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ جو کہ صفحہ نمبر نوے پر موجود ہے اب آئیے مشک نمبر تین مشک نمبر تین جو کہ صفحہ نمبر اکانوے پر موجود ہے مشک کچھ اس طرح سے ہے کہ سبق میں ایک مرقب لفظ گرس مند آیا ہے جو کی دو الفاظ کا بنا ہوا ہے گرس اور مند جو دو الفاظ گرس اور مند سے بنا ہے یعنی گرس رکھنے والا اس میں مند کا لاحقہ موجود ہے یہاں پڑھ چکے ہیں سابقہ اور لاحقہ کسی لفظ کے ساتھ ہم اگر اضافی حصہ پہلے جوڑ دیں تو سابقہ کہلاتا ہے اور اگر وہی اضافی حصہ ہم لفظ کے بعد میں جوڑ دیں تو لاحقہ کہلاتا ہے تو ہمارے پاس مشک یہ ہے کہ اب نیچے دی ہوئے الفاظ کے پیچھے مند کا لاحقہ اور آگے بے کا سابقہ جوڑ کر زد بنائیے یعنی پہلے ہمیں سابقہ لگانا ہے تو زد بنانا ہے اور بعد میں ہمیں مند جوڑ دینا ہے اور لاحقہ بنانا ہے نائے مرقب الفاظ بنانے ہیں تو چلے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اکل پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اکل تو اس کے ساتھ پہلے سابقہ جوڑ دیں گے تو بے اکل اور اس کے ساتھ لاحقہ مند جوڑ دیں گے تو اکل مند اکل مند کا زد کیا آتا ہے بے اکل اس کے بعد دوسرا لفظ ہے خوش تو پہلے سابقہ لگائیں گے تو بے خوش اور پھر لاحقہ لگائیں گے تو خوش مند تو خوش مند کا زد کیا آئے گا بے خوش اس کے بعد عزت دیسرا لفظ جو ہے وہ ہے عزت پہلے سابقہ لگائیں گے بے تو بے عزت پھر مند لگائیں گے تو عزت مند عزت مند کے ساتھ کیا زد آئے گا بے عزت اس کے بعد چوتھا لفظ گرز سابقہ لگائیں گے تو بے گرز اور پھر لاحقہ مند لگائیں گے تو گرز مند گرز مند اور بے گرز اس کے بعد آخری ہے نیاز کیا ہے نیاز تو پہلے سابقہ لگائیں گے تو بے نیاز اور پھر مند لگائیں گے تو نیاز مند نیاز مند کا زد کیا آئے گا بے نیاز تو اسی طریقے سے آپ اس مش کو اپنی کتاب پر ہی لکھیں گے اور سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ جو کہ صفحہ نمبر نوے پر موجود ہے وہ آپ اپنی کوپی پر لکھیں گے تو آج کیلئے پیارے گوئنگ کنز اتنا ہی اسلام علیکم پر ہیارے نمبر چون پر ہیارے